حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کٹا جاتا تھا چاہے وہ جعفہ نامی ڈھال ہو یا تورس اور یہ دونوں قیمت والی چیزیں ہیں